مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوندیس و مسیح کی انجیل اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی انیسویں اور بیسویں آیات دو آیات ہم خداوند کے کلام میں سے کلاوت کریں گے پاک کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوندیس و سیح کی انجیل اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی انیسویں اور بیسویں آیات خداوند کے کلام میں سے کلاوت کی جائیں گی پاک کلام میں لکھا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روحن قدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں خداوند کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو آج ہم جس موضوع پر خداوند کے کلام کو سنیں گے جس موضوع پر خداوند کے کلام کو سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لفظ ببتسمہ اور کلام مقدس کی تعلیم لفظ ببتسمہ جو بائیول مقدس میں موجود ہے وہ کیا ہے اور اس کے بارے میں یعنی ببتسمہ کے بارے میں خداوند کے کلام کی تعلیم کیا ہے ایک سادہ اماندار جب وہ ببتسمہ کے لفظ کو سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اصل میں ببتسمہ کیا ہے کیا ببتسمہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو پکڑا جائے اس کے ماتے پر سلیب بنا دی جائے یا اس کے سر کی اوپر پانی ڈال دیا جائے یا شاید اسے ٹانگوں سے پکڑ کر پانی میں ڈبو دیا جائے یا اس پیرے بچے کو پکڑ کر پانی میں اتار دیا جائے یہ ببتسمہ ہے یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ببتسمہ کسی جھنڈے کے نیچے سے گزر جانا جھنڈے کو کسی بچے کی اوپر سے گزار دینا یہ ببتسمہ ہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ببتسمہ یہ ہے کہ جب ہم پانی میں جاتے اور اترتے ہیں تو پھر ہمارا ببتسمہ ہو جاتا ہے لیکن آج ہم غور کریں گے کہ اصل میں ببتسمہ کیا ہے اور بائی بل مقدس کی روح سے ہم اس لفظ کی افادیت پر غور کریں گے ببتسمہ کا لفظ بائی بل مقدس میں تقریبا پچاملے بار آیا ہے جس میں ایک بار پچانوے دفعہ ببتسمہ کا لفظ بائی بل مقدس میں آیا ہے اور اس میں ایک بار ببتسمہ جو ہے یہ جمع کے سیغا میں آیا ہے جو پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہیں وحد جمع کی جب ہم بات کرتے ہیں وحد میں لفظ ببتسمہ ہے اور جمع کے سیغا میں جب ہم عبرانیوں کا کھا تو اس کا چھٹا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے تو یہاں پر لفظ ببتسمہ نہیں بلکہ ببتسموں ہے ببتسمہ نہیں بلکہ ببتسموں ہے یعنی جمع کے سیغا میں یہ لفظ آیا ہے اور یہنہ کے انجیل کے اندر ہمیں یہ لفظ ببتسمہ تقریبا پندرہ دفعہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے لفظ ببتسمہ یونانی زبان کے لفظ ببتسمہ سے لیا گیا ہے اگر وائٹ بورڈ میرے پاس ہوتا تو ضرور میں اسے لکھ کر بتاتا لیکن اس کے سپیلنگ ہے بی اے پی ٹی آئی ایس ایم اے ببتسمہ یونانی لفظ ببتسمہ سے یہ لفظ ببتسمہ لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ڈبونا رنگنا اور غسل کرنا یہ یونانی زبان کے لفظ ببتسمہ کا مطلب ہے جسے اردو میں ہم ببتسمہ کہتے ہیں مقدس نوکہ کی انجیل اور اس کا باروہ باب ہمیں اس کے اندر بھی ایک لفظ کا ذکر ملتا ہے بھی ہم اس کو بھی کھولیں گے لیکن وہ ببتسمہ جو ایماندار لیتے ہیں وہ ببتسمہ جو ایماندار لیتے ہیں آج کے دور میں ہمیں اس کا ذکر خداون یسو مسیح کے ان الفاظ کے اندر بھی ملتا ہے جو مسیح یسو نے اسمان پر سعود فرمانے سے پہلے اسمان پر زندہ جانے سے پہلے اپنی زبان مبارک سے کہے اور کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو سب قوموں کو کیا کرو اور لیکن ان کو باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے کیا دو ببتسمہ دو کیا دو انہیں ببتسمہ دو پہلے شاگرد بناو پھر انہیں باپ بیٹے اور ان کو اس کے نام سے ببتسمہ دو اور آگے لکھا ہے کہ ان کو تعلیم دو کیا تعلیم دو ان باتوں کی تعلیم دو جن کا حکم میں نے تم کو دیا ہے آج یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو ببتسمہ اس ببتسمہ کو جو مسیح اسو پر ایمان لانے کے بعد لیا جاتا ہے یعنی مسیح گھر میں پیدا ہونے کے بعد یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات اندہ قبول کرنا سمجھ داری کی عمر میں پانچ کر اور اس کے بعد ببتسمہ لینا جب بہت سے لوگ جو اس تعلیم کو باہر مقدس کی اس بنیادی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں جب ان کے ساتھ اس آیت کے بارے میں بات کی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح نے کہا تھا کہ ببتسمہ قوموں کو دینا ہے کن کو دینا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی اس کے خاندان کے لوگ ہیں ہمیں ببتسمہ کی یہاں ببتسمہ لینے کی کیا ضرورت ہے ہم تو پیدا ہی مسیح گھر میں ہوئے یہ ببتسمہ تو قوموں کے لیے ہے غیر قوموں کے لیے ہے اس کا جواب آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی بھی بچہ کسی امامدار کے گھر میں پیدا ہو وہ کسی پادری کے گھر میں پیدا ہو وہ کسی بشب کے گھر میں پیدا ہو وہ کسی بڑے مسیح عالم کے گھر میں پیدا ہو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ مسیح پیدا نہیں ہوتا کوئی بھی انسان مسیح تب بنتا ہے جب وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا اور اپنے دل سے ایمان لاتا اور یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات اندہ قبول کرتا ہے تب وہ مسیحی بنتا ہے مسیحی اسو نے اپنے شاگردوں سے اس وقت میں یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ تب قوموں میں جانے کی ضرورت تھی لیکن آج خاندانوں میں ایسے بہت سے نامی مسیح موجود ہے جو مسیح گھر میں تو پیدا ہوئے لیکن مسیح کا اقرار ان کی زندگی میں نہیں اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اقرار کون نہیں کرتا کلام میں لکھا ہے ایمان ابلیس بھی رکھتا ہے کون ایمان رکھتا ہے ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہے وہ تھر تھراتا بھی ہے لیکن ایمان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تبدیل شدہ زندگی ایمان بھی رکھتی ہے اور وہ اقرار بھی کرتی ہے اور ببتسمہ ایمان لانے کے بعد کا عمل ہے ایمان لانے سے پہلے جو ببتسمہ ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے یونانی زبان کا لفظ ببتسمہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈبونا گوٹا دینا یا رنگنا اور ایک اور لفظ عربی زبان کا لفظ ببتسمہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ عربی زبان کا لفظ ہے استباغ اور یہنہ ببتسمہ دینے والے کے لئے کیتلک بائبل میں کیتلک ترجمہ کے اندر یہنہ استباغی یعنی ببتسمہ دینے والا یہنہ ببتسمہ دینے والا ہمیں کیتلک بائبل کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے بائبل مقدس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جنہیں ببتسمہ کا لفظ ان کے لئے استعمال کیا گیا ہے بہت سارے ایسے ایکسپریشنز ہیں جو ببتسمہ کے لئے استعمال ہوتے ہوئے نظرات ہیں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ببتسمہ کہ الفاظ ہمیں نظراتے لیکن اس کا مطلب ببتسمہ لینا نہیں یا پانی میں اترنا نہیں یا رنگنا نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے ہم ان الفاظ پر بھی غور کریں گے سب سے پہلے میں ساتھ مقدس لوقہ کی انجیل اور اس کا باروہ بہابر اس کی پچاسویں آیت کو دیکھیں مقدس لوقہ کی انجیل اس کا باروہ بہابر اس کی پچاسویں آیت خداون کے کلام میں سے مقدس لوقہ کی انجیل اس کا باروہ بہابر اس کی پچاسویں آیت میں لکھا ہے مسیح اسو نے کہا لیکن مجھے ایک ببتسمہ لینا ہے مسیح اسو کیا کہہ رہے ہیں مجھے ایک ببتسمہ کیا کرنا ہے لینا ہے اور آگے پچاسویں آیت کی آگری سے ملکہ ہے جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تانگ رہوں گا اب یہاں پر لفظ ببتسمہ آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یسو مسیح نے یہ ہنہ ببتسمہ دینے والے سے یہ ببتسمہ لیا تو اس کے بعد مسیح اسو اور ببتسمہ لینا چاہتے تھے کیا یسو مسیح یہ چاہتے تھے یا یسو مسیح یہ تعلیم دینا چاہتے کہ ببتسمہ ہر سال لیتے رہے بار بار لیتے رہے نہیں جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ لفظ یونانی زبان میں ببتسمہ نہیں ہے بلکہ بیپٹس موس ہے یونانی زبان کا لفظ بیپٹس موس اس کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تکلیف اور عذاب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی زبان میں ایک لفظ ببتسمہ ہے ایک لفظ یونانی زبان کا بیپٹس موس ہے یسو مسیح نے جو بات یہاں پر کہی وہ کہا کہ مجھے ایک بیپٹس موس لینا ہے مجھے ایک تکلیف اور عذاب میں سے گزرنا ہے جب تک میں اس میں سے نہ گزروں میں تنگ رہوں گا اور یہ یسو مسیح کے سلیبی دکھ کے بارے میں بیان کرتا ہے کس کے بارے میں بیان کرتا ہے تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیں یسو مسیح بھی کہہ رہے ہیں یسو مسیح نے بھی کہا مجھے ایک اور ببتسمہ لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بار دو بار یا بہت بار ببتسمہ لے سکتے ہیں یسو مسیح نے کہا مقدس لکہ کے انجیل اور اس کے باروے باپ کی پچاسوی آیت میں یسو مسیح اپنے دکھ اور اس کرب کے وقت کی بات کر رہے ہیں جس میں سے مسیح اسو نے گزرنا تھا اور مسیح اسو نے اس کے بارے میں کہا کہ مجھے ایک اور ببتسمہ لینا ہے جب تک وہ میں نہ لے لوں بہت ہی تنگ رہوں گا یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر سلح کرانے آیا ہوں بلکہ وہ کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں سلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ جب ہم یسو مسیح کے ساتھ چلتے ہو آگے ترپنوی آیت میں لکھا ہے کہ لوگ اس آدمی سے جو خدا کے ساتھ چلتا ہوگا مخالفت رکھیں گے اسے بھی اس بیپتسماس کو لینا پڑے گا اسے بھی اس عذاب میں سے گزرنا پڑے گا اب یہ لفظ ایک ہی ہے بائبل میں ببتسمہ لیکن اگر کوئی شخص اس کو پکڑ لے اور وہ بائبل مقدس کو اٹھا کر ہم سے کہے دیکھیں بائبل میں لکھا یسو نے کہا مجھے ایک اور ببتسمہ لینا ہے تو آپ نے اگر بچپن ہو ببتسمہ لیا تو آپ بڑے ہو کر بھی لے لیں مرنے سے پہلے بھی لے لیں جوانی میں پہنچ کر بھی لے لیں بار بار لیں ببتسمہ کیونکہ یسو نے کہا ایک اور ببتسمہ لینا ہے ہمیں بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے اس کی اصل زبان کو نظر انداز نہیں کرتا نیا ادرامہ یونانی زبان میں لکھا گیا پرانے ادرامہ برانی زبان میں لکھا گیا یسو نے کی اپنی جو اپنی زبان تھی مادری زبان وہ ارامی زبان تھی لیکن جب یسو نے اس بات کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ببتسمہ لینا ہے تو یہ ببتسمہ وہ نہیں جو انہوں نے یہنہ ببتسمہ لینے والے سے لیا تھا بلکہ یہ لفظ ببتسمہ یونانی زبان کے لفظ بیپتسمہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ مجھے بیشانی کو برداشت کرنا ہے جب تک میں اس میں سے نہ گزروں میں تنگ رہوں گا اور یہ لفظ اس ببتسمہ سے جب مسیح اسو کو قبول کرنے کے بعد لیتے ہیں یہ اس سے فرق ہے میرے عزیزوں جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کلام کے مطابق کرنا ہے لیکن ایسے بہت سارے الفاظ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ایک عام ایماندار امج کر رہا جاتا ہے ایک اور لفظ ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ضرور دیکھیں بلکہ یونہ کے انجیل کے اندر آپ اس کو جانتے ہیں یونہ ببتسمہ دینے والا ہم اس کو کہتے ہیں اگر ہمارے پاس آپ کے پاس کیتلک بائبل ہے تو آپ اس کو جا کر پڑھ سکتے ہیں اس میں یونہ اس کو کہا گیا ہے اور اس کو بھی کہا گیا ہے ببتسمہ دینے والا یہاں پر بھی ببتسمہ کا لفظ آئے لیکن اگر ہم اس کے لئے یونانی لفظ دیکھیں تو اس کے لئے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے ببتسمہ دینے والا یہاں استباغ یا استباغی اس کے لئے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے بیپٹسٹس بیپٹسٹس لفظ ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوا ہے بی اے پی ٹی آئی ایس تی ایس بیپٹسٹس لفظ استعمال ہوا ہے اور یہنہ کی انجیل میں یہ لفظ تقریباً پندرہ دفعہ ہے کتنی دفعہ ہے تھوڑا سا یہ ایک تعلیمی پیغام ہے شاید آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو لیکن یہ ایک تارفی پیغام ہے ہم آگے بڑھیں گے تو اور بھی بہت سری باتیں کھلیں گی بیپٹسٹس لفظ جو ہے یہ استباغ کے طور پر آیا ہے اور یہنہ بیپٹسٹس دینے والے کے لیے لیکن جان دا بیپٹسٹس بیپٹسٹس اصطباغی استباغ دینے والا ببتسمہ دینے والا اور آج وہ خادم یا وہ سخص جو ببتسمہ دیتا ہے وہ بیپٹسٹس اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو ترجمہ ہے ہم جس ترجمہ کو استعمال کرتے ہیں پروٹسٹنٹ ترجمہ اس کے اندر جب میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہنہ کو بھی یہنہ ببتسمہ دینے والا کہا گیا ہے لیکن ہم یہ یاد رکھ رکھے ہیں کہ یہ لفظ جو ببتسمہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے عربی زبان کا لفظ استباغ اس کے لیے اور یونانی زبان کا لفظ بیپٹسٹس اس کے لیے استعمال ہوا ہے یونہ استباغی یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اور یونانی فیل بیپٹسٹو یونانی لوگوں کے ہاں یونانی فیل جو استعمال ہوتا ہے یونانی لوگوں کے ہاں پانی کو نکالنے کے لیے جو برتن استعمال ہوتا تھا اس سے بیپٹسٹو کہا جاتا تھا اور جب کسی برطن کو رنگا جاتا تھا برطن کو رنگ کیا جاتا تھا اس رنگنے کے عمل کے دوران اس لفظ کو استعمال کیا جاتا تھا کہ اسے بیپ تیزو کر دو اسے رنگ دو اور یہ لفظ یونانی فیل ہے اور جب ہم خداون کے کلام کے اندر اس کو پڑھتے ہیں میں اوالا جات آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو گھر پر جا کر دیکھ لیں مقدس لکہ کے انجیل اس کا گیاروہ باب اور اس کی اٹھتیسویں آیت اور سلاتین کی دوسری کتاب یعنی دوسرا سلاتین اس کا پانچوہ باب اس کی چودویں آیت میں بھی یہ لفظ یونانی فیل بیپٹیزو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے رنگ دینا ڈبو دینا اور سلاتین کی کتاب کے اندر ہمیں نمان کوڑی جب وہ دریاں میں اس سے اترنے کا حکم خداون کے بندہ نے دیا کہ تو جا کر دریاں میں اس کے پانی میں کتنے گھوتے لے سات سب بولے کتنے گھوتے سات بار جا اور جا کر اس میں گھوتے لے گھوتے لے مطلب یہ نہیں کہ ناک میں پانی چلے جائے بلکہ اس میں اوپر ہو نیچے ہو سات بار اس میں اتر اپنے آپ کو گیلہ کر اپنے آپ کو اس میں رنگ لے تو یہ لفظ بیپٹیزو اس جگہ پر بھی استعمال ہوا اور یہی لفظ دے اہدنامہ میں غسل کیلئے استعمال ہوتا ہے کس کے لئے استعمال ہوتا ہے غسل کیلئے میں چاہوں گا کہ سوال حکم کریں مقدس لوکہ کی انجل اس کی اٹھتیسویں آیت کہ چلیسویں آیت بیپٹیزو لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے مقدس لوکہ کی انجل اس کی اٹھتیسویں آیت پر لکھا ہے فریسی نے یہ دیکھ کر τاج味 کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا کیا نہیں کیا غسل کیلئے جو لفظ ہے وہ بیپٹیزو استعمال ہوئے اب لفظ اردو میں ایک ہی ہے لیکن یونانی میں اس کے لئے مختلف الفاظ ہے اب یہاں پر غسل کیلئے جو لفظ یونانی ہے وہ بیپٹیزو ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یسو نے کہا میں نے ایک بیپٹیزو لینا ہے اس کے لئے بیپٹیزموس لفظ ہے اور اس کے لئے صاحب استباع کے لئے بیپٹیزموس لفظ ہے جب یہ سب لفظ ملتے ہیں تو عام اماندار پریشان ہو جاتا ہے لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں یہ سب الفاظ مختلف معنی رکھتے ہیں یہ سب الفاظ کیا رکھتے ہیں مختلف اگر ہم خدا ان کے کلام کو پڑھیں تو ببتیزمہ کا لفظ یونانی زبان میں ببتیزمہ رائج ہونے سے پہلے ہی موجود تھا اس سے پہلے کہ یہ ہننا ببتیزمہ دینے والا آتا یہ لفظ پہلے ہی یونانی زبان میں بولا جا رہا تھا اور جب یہ ہننا نے اس کام کو شروع کیا اس کام کا آغاز کیا تو اسے بھی بیپتیزمہ کا لفظ دیا گیا یعنی پانی میں اترنا رنگنا گوتا دینا دبونا یا غسل کرنا لیکن آج اماندار جب پانی میں اترتے ہیں تو وہ غسل لینے کے لیے نہیں اترتے ہیں جیسے آج بھی شاید ہم پول میں جا کر بھی جب اترتے ہیں پانی میں اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں ہمارا سر کئی دفعہ ہم پانی میں تراکی کرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں یہ غسل ہو سکتا ہے لیکن بیپتیزمہ لفظ یا یونانی زبان کا لفظ ہے یسوسی نے جب اس کا حکم شاگردوں کو دیا اور کہا کہ جائو سب قوموں کو کیا بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور انکدس کے نام سے بیپتیزمہ دو بیپتیزمہ دو بیپتیزو نہیں یہ لفظ اس نہیں کہا بلکہ کہا کہ جا کر انہیں بیپتیزمہ دو یعنی ببتیزمہ دو میرے عزیزو یہ ببتیزمہ مسیح یسو پر ایمان لانے کے بعد لیا جاتا ہے میں ساتھ ایک حوالہ دیکھیں مقدسمتی کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک ہم پڑھیں گے مقدسمتی کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت قرآن کے کلام میں لکھا ہے ان دنوں نے یہنہ ببتسمہ دینے والا آیا کون آیا یہنہ ببتسمہ دینے والا آیا یونانی زبان کا لفظ ہے بیپٹسٹس وہ جو ببتسمہ دیتا تھا وہ آیا اور یہودیہ کے بیعبان میں منادی کرنے لگا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزیک آگئی ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یہ سایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیعبان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو یہ یہنہ اونٹ کے بالوں کی پشات پہنے اور چمرے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک تڑیاں اور جنگلی شہد تھا اس وقت یروشلیم اور سارے یہودیاں اور یردن کے گردنوا کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اسے ببتسمہ لیا اسے کیا لیا بیپتسمہ لیا یہ انہوں نے زبان کا لفظ ہے بیپتسمہ اسے انہوں نے لیا اور یہ ببتسمہ بواس نہیں ہے روحانی طہارت نہیں ہے بیپتسمہ لفظ ہے انہوں نے اسے لیا یونہ استباغی اسے یونہ ببتسمہ دینے والا بھی اس ترجمہ میں کہا گیا ہے اس نے ببتسمہ کو ایک مذہبی رسم کے طور پر استعمال کیا کس کے طور پر استعمال کیا سب نے کس کے طور پر استعمال کیا رسم کے طور پر بیپتس موس طہارت کے طور پر استعمال کیا آج جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم کسی مذہبی رسم کو پورا نہیں کرتے بلکہ ہم یسو مسیح کے حکم کو پورا کرتے ہیں کس کو پورا کرتے ہیں مسیح اسو کے جب ایماندار ببتسمہ لیتے ہیں آج مسیح اسو پر ایمان آنے کے بعد وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو وہ کسی تحارت کے کام کو پورا نہیں کر رہے تھے اسی لیے جب یہنہ ببتسمہ دے رہا تھا اس نے ببتسمہ دینا شروع کیا کہ اس تحارت کو پورا کریں اس رسم کو پورا کریں تو کلام میں لگا ہے کہ بہت سے لوگ جو مذہبی لوگ تھے وہ دیکھا دیکھی بھاگے بھاگیا ہے اور انہوں نے ببتسمہ لینا شروع کر دیا اور یہنہ نے کیا کہا ان سے کسی کو یاد ہے کیا کہا اے سام کے بچوں کیا کہا اے سام کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے بھاگو اس نے کہا اے سام کے بچوں تمہیں کس نے کہا کہ آنے والے غزب سے بھاگو اس نے کہا پس توبہ کے موافق پھال لاؤ کیا کرو توبہ کے موافق یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہنہ ببتسمہ دے رہا ہے مذہبی تحارت ہو رہی ہے ہم آئیں گے بیپتسموس ہم اس کو یعنی مذہبی رسم کو سر انجام دیں گے تحارت کا کام ہوگا اور ہم پاک ہو جائیں گے ہم خدا کے غزب سے بچ جائیں گے یعنی نے کہا اے سام کے بچوں سام کے بچوں خدا نخواستہ وہ یہ نہیں کہ وہ سام کے بچے تھے بلکہ انہیں یہ کہا سام خوشیار اور چلاک ہے جب ہم کلام میں دیکھتے ہیں تو ابلیس نے بھی باغ ادم میں ہوا کو بہکانے کے لئے کس کا استعمال کیا سام کا سب نے کس کا کیا کلام میں لکھا کہ سام جو کل دشتی جانبوں میں سب سے کیا تھا چلاک تھا ابلیس نے چلاک کو استعمال کیا اور یسوم سی کہ اس دور میں بھی یہنہ ببتسمہ دینے والا یہنہ نبی بھی یہ کہتا ہے کہ سام کے بچوں یعنی سام کی طرح چلاک لوگو جو بھاگ بھاگ کر تحارت کرنا چاہتے مذہبی رسمات کو پورا کرنا چاہتے ہو تم ایسا نہ کرو توبہ کرو کیا کرو توبہ کرو اور توبہ کی موافق پھلاو یہنہ نے یہ رسم خاص مقصد کیلئے شروع کی یہنہ نے یہ رسم کس کیلئے شروع کی تھی سب وہ نہیں کس کیلئے شروع کی تھی اور وہ مقصد کیا تھا تاکہ اسے مسیح کی پہچان ہو سکے کیا ہو سکے اسے مسیح کی کیونکہ کلام میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہودی بھی پرانے اید رامہ کے جتنے بھی ایماندار ہے وہ مسیحہ کے انتظار میں تھے اور یہنہ کو ایک نشان بھی دیا گیا تھا اور اس کا ذکر خداون کا بندہ یہنہ بیان کرتا ہے یہنہ کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں اور اس کی اکتیسویں آیت سے تیتیسویں آیت میں یہنہ گواہی دیتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ مسیحہ یہی ہے میں اسا دیکھیں یہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی اکتیسویں آیت سے تیتیسویں آیت پہ لکھا ہے یہنہ ببتسمہ دینے والا یہنہ استباہ ہی کہتا ہے اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا کیا کہتا ہے میں تو اسے پہچانتا مجھے اس کی پہچان نہیں تھی وہ کہتا ہے میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اسی لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح اسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے ببتسمہ دینے کو بھیجا اس نے مجھے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح کچھ سے ببتسمہ دینے والا ہے یہنہ ببتسمہ دینے والا ببتسمہ کیوں دے رہا تھا کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جب تو ببتسمہ دیتا ہوگا جب تو ببتسموس یعنی طہارت کے اس حصول کو اپنائے ہوئے ہوگا لوگ اس طہارت کی رسم کو پورا کرتے ہوں گے تو ایک شخص تیرے پاس آئے گا رون قدس اس پر آ کر ٹہر جائے گا وہی شخص مسیحہ ہوگا اور وہی رون قدس سے ببتسمہ دے گا یہودی اور پرانے اہدرامہ کے اماندار جو مسیحہ کے منتظر تھے ان کے لیے یہنہ نبی کو یہ نشان دیا گیا کہ جس کے اوپر رون قدس آ کر ٹہرے گا وہ کون ہوگا مسیحہ ہوگا وہ کون ہوگا اس موقع پر جب یہ سمسید رہے یہ ادم پھرائے تو یہنہ نے یہ سمسی کو ببتسمہ نہیں دینا چاہا وہ یہ سمسی کو جانتا تھا اور کم سے جانتا ہے کسی کو پتا ہے جب یہ دونوں اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کلام میں لکھا ہے کہ مقصہ مریم وہ اپنی نشتدار علشبہ کے ہاں گئی جیسے ہی علشبہ نے کہا میں نے ترے اسلام کی آواز سنی علشبہ کہتی ہے جو یہنہ ببتسمہ دینے والے کی ماں ہے کہ جیسے ہی میں نے ترے اسلام کی آواز سنی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھے پڑا اس نے کہا مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا کہ میرے خداون کی ماں میرے گھر پر آئے یہ مسیحہ سو کی ماں مقصہ مریم اور یہنہ ببتسمہ دینے والے کی ماں یہ نشتدار تھے یہ مسیحہ سو سے واقف تھا لیکن اس دور پر واقف نہ تھا جیسے کلام میں لکھا کہ اگر کوئی نبی ہے اگر کوئی سچا ہے تو اس کی نبوت پر مہر ہوگی مہر تب ہوئی جب یہ سمسی نے طہارت کی ببتسمہ کی اس رسم کو پورا کیا تو کلام میں لکھا ہے جب یہنہ نے منع کیا یہ سو کو کہ نہیں میں تو خود تو سے ببتسمہ دینا چاہتا ہوں تو یہ سمسی نے کیا کہا تھا ہی ہنہ سے اب تو ہونے ہی دے اب تو کیا کر ہونے ہی دے ہمیں ساری راستبازی کو ایسے پورا کرنا ہے تو یہنہ ببتسمہ دینے والے نے جب اس بات کو سنا تو اس نے ببتسمہ یسمسی کو دیا اور اس وقت گواہی ہوئی اسمان سے روح کبوتر کی صورت میں یسمسی پر اتر آیا اسمان سے آواز آئی اور آواز کیا تھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے کیا ہوں میں خوش ہوں یسمسی کی خدمت کا آغاز ببتسمہ لینے سو ہوا کیونکہ وہاں پر کھڑے لوگوں نے اس آواز کو سنا یہنہ نے اس آواز کو سنا اور کب ہوا جب بیٹس بوس یسمسی نے طہارت کی اس رسم کو اپنی زندگی میں پورا کیا یہنہ کی طرح خداوند یسمسی بھی ببتسمہ دیتے تھے اور کلاب میں یہ لکھا ہے یہنہ کی انجیل اس کے چوتھے باپ کی چھٹی آیت میں کہ یسو خود تو ببتسمہ نہ دیتا تھا لیکن اس کے شاگرد ببتسمہ دیتے تھے یسمسی نے خود اپنی زندگی میں ببتسمہ نہیں دیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسمسی نے اپنے شاگردوں کو ببتسمہ دیا ہوگا کیونکہ شاگردوں کے لیے ضروری تھا کہ انہیں بھی ببتسمہ دے یسمسی نے انہیں ببتسمہ دیا اور اس کے بعد یسمسی کے شاگرد ببتسمہ دیتے تھے ابتدائی کلیسیہ بالک ہو کر ببتسمہ لے رہی تھی اور آج تک ببتسمہ لینے کا یہ سلسلہ یعنی یسمسی کو قبول کرنے کے بعد ببتسمہ لینے کا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے لیکن افسوس کی بات ہی ہے کہ یہ ببتسمہ ایک مختلف بلکہ میں کروں گا کہ بہت سی مختلف شکلیں اختیار کر چکا ہے بچوں کو ببتسمہ دینا چھڑکاؤں کا ببتسمہ سر پر پانی کو چھڑکنا ماتھے پر پانی سے سلیب بنانا پانی میں بچے کو پکڑ کر ڈبو دینا کسی جھنڈے کے نیچے سے گزارنا اور ایسی بہت ساری ببتسمہ کی اشکال ہمیں یہاں پر ملتی ہیں لیکن میرے جیزو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم خداون کے کلام پر عمل کرنے والے امام دار ہوتے ہوئے صرف اس ببتسمہ کو مانتے ہیں جو ببتسمہ خداون یسو مسیح نے لیا دیا مسیح یسو کے شاگرد دیتے رہے اپدائی کلیسیہ لیتی رہی ہم اس ببتسمہ کو مانتے ہیں آج بہت ساری تعلیمات ہمیں ہمارے ملک میں اور اس خطے میں نظر آتی ہیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے نوکریاں راشن اس کی وجہ ہے ممبر شپ اگر آپ ہمارے چرچ کے ممبر بن جائیں گے تو آپ کو فلان جگہ پر نوکری لگوا دی جائے گی آپ کو گھر بنا کر دیا جائے گا آپ کو ہر مہینے راشن دیا جائے گا ہمارے کام پڑھے لکھے لوگ وہ کلام کی تعلیم کو چھوڑ کر ایسی تعلیمات کا شکار ہوتے ہیں اور آج یہ تعلیمات اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ وہ لوگ جو ایسی تعلیم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہماری تعلیم سچی ہے اور وہ خداون کے کلام کی ان باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں آج میرے عزیزو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم صرف اس ببتسمہ کو مانتے ہیں جو مسیح اسو نے لیا دینے کو کم دیا اور کیا کہا کہ جاؤ سب قوموں کو کیا بناؤ اور پھر انہیں ببتسمہ دو یہ نہیں کہا کہ جو مسیح گھر میں پیدا ہو پکڑو اور اسے ببتسمہ دے دو ہم آئندہ دنوں میں سیکھیں گے کہ ببتسمہ کیسے ہم لے سکتے ہیں کب لے سکتے ہیں کب نہیں لینا چاہیے اور لینے کے بعد ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے ببتسمہ کیا ہے لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں ایسی بہت ساری تعلیمات آپ کے اردگرد گھوم رہی ہیں جس میں شاگرد بنائے بغیر سکھائے بغیر ببتسمہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم صحیح ہے یہ تعلیم کس کی تعلیم ہے یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے میرے عزیزو ہم کسی بزرگ کو نہیں مانتے ہم ایک بزرگ کو مانتے ہیں جو بزرگ اسمان اور زمین کو بنانے والا ہے وہ بزرگ ہمارا بزرگ خدا ہے ہم اس کی تعلیم کو مانتے ہیں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ببتسمہ ایمانداروں کے بچوں کو دیا جا سکتا ہے وہ بائبل کے اندر سے اس بات کو کبھی بھی پروو نہیں کر سکتے وہ بائبل میں سے کبھی بھی اس بات کو بیان نہیں کر سکتے کہ کس جگہ پر ایمانداروں کے بچوں نے ببت اسمال لیا ہم آئندہ چل کر حوالہ جات کو بھی دیکھیں گے جنہیں غلط استعمال کیا جاتا ہے ان کی اصلیت پر بھی گوھر کریں گے جنہیں غلط استعمال کیا جاتا ہے چند ایک پر آج ہم نے گوھر کیا لیکن میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداون کے سامنے جائیں اور آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے آپ حق کے کلام کو درستگی سے عمل میں لائیں تو آپ سید رکھاست ہے کہ کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑے وہ تعلیم جو کلام کی تعلیم ہے اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں تب ہی آپ بابر کر ٹھہریں گے آج ہم نے بہت سے الفاظ پر گوھر کیا جس میں بیپتسما لفظ یونانی زبان کا لفظ ہے جس میں بیپتسماس ہے جس میں بیپتستس لفظ ہے بیپتیزو لفظ ہے اور ان الفاظ پر گوھر کرتے ہوئے ہم نے ان کے مامنے اور ان کے مطلب پر بھی گوھر کیا آج میں آپ کو پیغام کے آخر میں ایک سوال کے ساتھ ارخصت کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ جائیں اور دیکھیں وہ لوگ جو بابتسمہ بچوں کو دیتے ہیں کسی اور طرح کبابتسمہ دیتے ہیں جائیں اور دیکھیں کلام اسے ان کی تعلیمات کو ڈونڈیں اگر تو وہ دوس ہیں تو ایسے لوگوں کا ایسا بن جائیں اگر یہ لوگ دوس تعلیم نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں اور کلام کی جانی با جائیں خداوند آپ کو اس وسیلہ سے برکے دے گا آج میں یہ دعا ہے کہ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے جو ہم کلام کو سننے والے ہیں خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکے ٹھہرے خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو آمین